اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر اسی وقت جب اس نے اپنی گردن اور اپنی پوری زندگی سے انسانوں کی غلامی کا جوا اتار پھیکا اور اس کا زمین اور اعتقاد انسانی تسلط سے آزاد ہو گیا اسلام ہی وہ دین ہے جو تشریع اور حاکمیت کے تمام اختیارات کو صرف اللہ کے لیے مانتا ہے اور اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آتا ہے انسانوں نے روح زمین پر قانون سازی اور حاکمیت کے لیے جتنی ایسی تنظیمیں قائم کی ہیں جن میں زمام اختیار انسانوں کے سپرد کر دی در حقیقت انسانوں کی غلامی کی زلط اپنے اوپر ڈال دی جبکہ اسلام اور صرف اسلام انسانوں کو زلط کی ان گہرائیوں سے نکال کر اللہ کی غلامی کے باوقار اور پرعظمت تخت پر بٹھا دیتا ہے یہ انسان کی حقیقی آزادی کا اعلان ہے اور یہی انسان کے ظہور کا اعلان ہے اس سے بیشتر انسانی وجود اپنی انسانیت کے کمال کے ساتھ کہیں بھی موجود نہ تھا ربعی بن عامر جو لشکر اسلام کے قائد تھے جب سپے سلار فارس رستم کے پاس قاسد بن کر گئے تو اس نے پوچھا تمہیں یہاں تک کیا شے لے کر آئی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں اللہ نے بھیجا اور اس مقصد کیلئے بھیجا کہ ہم بنینوں انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لے آئیں اور انہیں دنیا کی تنگیوں سے دنیا و آخرت کی وسعتوں کی طرف لے آئیں بس میرے بھائیوں دوستوں جو آج ہم نے پڑا ہے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ